ایک کیجری نے جو رونے کا نوٹنکی کیا گرام لیلا میدان میں اور سیسودیا کے نام پر رونا اور اس کے بعد کپل سبل کے ساتھ اس کی گل بہیاں آپ کی نظر میں کیجری کا یہ گھریالی آنسو یہ شڑینت یہ دھیل یہ کیا ہے سبل کو اسی لیے لے کے آیا تھا ابھی شیخ بدو سنگوی کی اس دن اس نے بڑی بھوری بھوری پرسنسہ کی بڑی تاریف کی اب یہ رونے لگا ابھی رونے نہیں لگا ابھی آنے دیجئے تھوڑے اور دن گجرنے دیجئے یہ بکہ پھاڑ کے روئے گا چلا چلا کے روئے گا وہ ہم لوگ کے بار کہہ چکے ہیں کہ بیچ جون کے بعد اس کی اُلٹی گنتی شروع ہونی ہے اس کو جیل جانا ہی جانا ہے نشت جیل جائے گا اس کو وہ اپنا جیل کا فاتک دن کے دن اس کے قریب آتا جا رہا ہے اور بیچ جون کے بعد یہ کبھی بھی جا سکتا ہم لوگ کے بار پہلے بھی اس کا جکل کر چکے ہیں تو یہ اس کے یہ اس کی پریشت بھومی تیار کر رہا ہے اس طرح کے ناٹک کر رہا ہے اور منی جی سبت سے دھانا تو ہماری آپ کی بات اس سمجھ نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اس کی جو ریلی تھی یہ درسک سمجھ لیں کہ اس نے اپنے آپ کو ایک راشتری نیتا کے روپے اس تھاپیت کرنے کے لیے ریلی کی تھی اور اس نے نکل بڑی پھوڑ نکل بڑی بھونڈی نکل اس نے جے پرکاش نرائن کی کی تھی سن انیس سو پچھتر میں جب امرجنسی لگی تھی اس سے پہلے انہوں نے رام لیلہ میدان پہ ہی ایک ریلی کی تھی اور پورے دیس کا وپکش کے بول ایک کمنسٹ جو ہیں یہ اندرہ گانڈی کے اس سمجھ پیر دبا رہے تھے چرن مندرہ کر رہے تھے باقی پورے دیس کا وپکش اس رام لیلہ میدان پہ اکھٹا ہوا تھا اور جب راستران کی وہ احتیاسی ریلی ہے جب بھی راجنیتک سندربوں کی بات ہوتی ہے اس کا جکر ہمیشہ ہوتا ہے تو یہ اسی کی ندکل کرنے جا رہا تھا لیکن منیج جی وپکش تو چھوڑیے چھوڑیے ایک بھی وپکشی نہیں تھا تو تھا ہی نہیں اور یہ گانے کہا رہا تھا کہ ہم نے دو ہزار گیرہ میں یہاں سے شروع کیا تھا رام لیلہ میدان سے ہی اپنا سنگھرس کرپسن کے خلاف شروع کیا تھا تو وہ جب دو ہزار گیرہ میں جب یہ اس رام لیلہ میدان جو کھلا تھا تو اس کے ساتھ انہ تھا اس کے ساتھ کرن ویڈی تھی اس کے ساتھ کمار ویسواس تھے اس کے ساتھ سانتی بوسر تھے ان کا چلی دھیانت ہو گیا اس کے ساتھ پرسانت بوسر تھا اس کے ساتھ یوگیند ریادو تھا اس کے ساتھ وہ نوین جہین تھا جو سواتی مالی وال کا حزبند ہے اور اس کے بعد ان کا طلاق ہو گیا کیا ہوا وہ کہاں نہیں کچھ الگ چھوڑ دیجئے اس کو تو یہ یہ سب لوگ کہاں تھے یہ اکیلہ کھلا تھا اس کے ساتھ دو ہزار گیرہ میں سسودیا تھا جو جیل میں ہے ستیندر جہین تھا جو آدھی جیل میں ہے ابھی وہ بہار ہے جمانت میں لیکن ٹیکنیکل روح سے وہ بہار ہے اس جمانت کے سر معنی نہیں ہوتے ہیں وہ جمانت جمانت نہیں مانا جاتا ہے جمانت والی جمانت ہے تو وہ بھی ابھی جیل میں ہے تو اس کے ساتھ دو ہزار گیارہ میں جو تھے ان میں سے کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ دو ہزار اس کی ریلی میں ابھی جو اس نے ریلی کی اس میں اس کے ساتھ کون تھا وہ وہ کپیل سیمبل جس کو پانی پی پی کے گالی بک رہا تھا کپیل سیمبل کے لڑکے نے اس کے اوپا مکرمہ کر دیا تھا اور اس کو عدالت میں جا کے کپیل سیمبل سے معافی مانگنی پڑی تھی تو یہ دونوں خلے تھے وہاں پہ یہی حال ابھیشایق منو سنگوی ابھیشایق منو سنگوی ابھیشایق منو سنگوی کی تو ایجی تاریف اس نے کی ساتھ اس نے اپنے جیون میں اپنے پتا جی تاریف نہیں کیونکہ جتنی اس نے ابھیشایق منو سنگوی کی تاریف کری تو اس کا پیتا جی کو بھی جلن ہو رہی ہے کہ یہ بتاؤ یہ سالہ مجھ کو اس نے کمی نہیں تاریف کی جتنی ابھیشایق منو سنگوی کی کر رہا ہے تو یہ صرف اسی لیے یہ دونوں وکیل اس نے اسی لیے بھولائے تھے ان کو منیج جی دیکھیں آپ بھی جانتے کہ جب کوئی گورنمنٹ ہائر کرتی ہے وکیل کو تو بڑی موٹی فیس ہوتی کو گورنمنٹ دیتی ہے تو ان دونوں کی بھی دو دونوں ہاتھ کیا کہتے ہیں سر کلائی میں کلائی میں سر ہوئے چاہ پانچے امگلیاں گھی میں سر کلائی میں والا جو ہے تو وہ ان کے بھی ہے تو ان کو کیا ہے ٹھیک ہے ان کا دندہ یہ وقالت ان کو بڑیاں ملے گا موٹا مال دے گا تو وہ آ گئے تھے وہ تو اور یہ اکیلا کھڑا تھا اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا تو یہ انتر ہے جہاں پرکاس نرائن جب جرام بیرا میدان میں کھڑے ہو تھے جن کی نکل کردے کے لیے دیش کا نیتا بننے کے لیے اس نے ریلی کی تھی وہ جب کھڑے ہوئے تھے تو پورے دیش کا بھی پاک سے وہاں ہی کھٹا ہوا تھا اور نت مستق تھا جہاں پر چھوڑی چھوڑی جو اس کے ساتھ تھے جن کی کندوں پر چل کے جن کی چھاتی پر چل کے اس نے راجنیت کی یہ یہاں پہنچا ہے ان میں سے کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا تو یہ یہ اس کی نوٹنگی تھی اور وہ جو منیج جی نے اس کو آپ لوگ دیکھئے کہ یہ صرف اس کا ڈر تھا یہ اس کو معلوم ڈر کیا ڈر ہے اس کو معلوم ہے کہ جیل کا فاتہ کہ یہ یہ لگاتا ہے جیل کی طرف بڑھ رہا ہے بڑی تیجی سے اور ستین جہن اور سسودیہ کے بعد اب یہی جائے گا اندر اور یہ اس کے لیے یہ پرستبومی تیار کر رہا ہے اس دن منیج جی اس نے جب رام بیلہ ماہ بڑا اس نے دو ہزار گیارہ سے دو ہزار تیجھ بارہ سال کی اس نے رامان باچی نرین رمودی کو خوب گالی وقی خوب کیا اس نے سراب گھوٹہ لے بات کیوں نہیں کی ارے کب سکرم یہ تو بتاتا کہ دیکھو سسودیہ کس لیے جیل میں ہے ستین جہن کس لیے جیل میں ہے تو یہ وہ جیتین سکھ تو مر کیوں جیل گیا تھا وہ سردیب کمار جو ہے وہ راشن راشن کارٹ بنانے کیلئے جیل کیوں چلا گیا تھا تو یہ یہ سب ککرم اس کو وہ سب اس کو یاد نہیں آئے لیکن جنتا نہیں بھولی ہے کہ وہ کچھ ڈلی بھاچپا راشن کارٹ کو خیات ہو گئے راشن کارٹ کے بدلے وہ کیا کانڈی کرتا تھا اس کا جو سواست منتری ہے وہ مساج منتری بن گیا اس کا جو سکھا منتری ہے وہ شراب منتری بن گیا یہ نیتکتہ کی باتیں کرتے ہیں اور نشترک سے کل ہم نے کہا اس اینگل سے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ کیوں کپل سب بل کیونکہ ابھیشیک مانو سنگھ بھی کانگریس پارٹی کا ممبر ہے کبھی بھی کانگریس اسے کہہ دے گی کہ نہیں اس کی اس کی تم وقالت اب نہیں کرو تو کھیل ختم ہو جائے گا تو سب بل یہ جو بچا سکتا ہے لیکن کیا سب کپل سب بل اور ابھیشیک ملو کبھی چاہے گا کہ کیجری باہر کو جیل نہ ہو جب تک کیجری جیل نہیں جائے گا تو کپل سب بل جمانت کے لیے سپریم کوٹ میں ارجی کیسے لگائیں گے سب بل بھی تو چاہیں گے بھی تو چاہیں گے کہ جیل جائے چرکوٹ ہاں بلکل بلکل نہیں دیکھیں سب بل تو پرویسٹر آدمی اس کو مقدمہ لڑک میں ہائر کیا تو وہ لڑیں گے اس کا مقدمہ باقی سب بل کو جس طرح سے اس آدمی نے اپوانی کیا تھا اس میں پاگل پر میں دو جار گہرہ میں انہا اس کے ساتھ تھے تو اس نے کیا کیا نہیں کہا سب بل کے لیے سب کچھ مقدمہ اس کے اوپر کیا تھا اس کو معافی مانگنی پڑی تو یہ اتنی ڈالی سب کو بکش کھا کہ اس کا سب دن تک کوئی نہیں ہے اس کا سب دن تک کوئی نہیں ہے اسی لیے اس دن یہ اکیلا کھلا تھا اور کیا کہوں ڈلی کے خیراتیوں کے بھی اس کی خال کی چاہی کر دینی چاہیے تھی اکیلا کھلا اور وہ اس کو دیس کا پردان منتری کا چہرہ بنانے پر لگے ہوئے ڈلی کے لٹین دلال پردان منتری کا چہرہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ الٹی گنگا وہاں بہر رہی ہے اس کو بتانا صحیح تھا وہاں اس ریلی میں کی نو آٹھ سال اس کو ہو گئے جمنا کے جن جلیے جہر کیوں پلا رہا ڈلی کو تو یہ بہت اس کے کارنامے تھے لیکن یہ ساری اس کی نوٹکی میں نے کہا رہا کہ وہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ اس کو جیل لگاتا ہے یہ جیل کی طرف بڑھا رہا بڑی تیجی سے بڑھا رہا وہ ڈر میں یہ اس طرح کے ٹھوڑا ٹھٹکا بلکل یہ جیل جائے گا جرور اسے کوئی نہیں بچا پائے گا اور اس ہی نے میں نے کل کا وشلیشن جرور دیکھئے گا جو الگ انگل سے کیا گیا ہے یہ کیوں جو آپ کو کہیں کسی یوٹیوب پہ کہیں نہیں ملے گا لیکن ساتیز جی نے ایک بہت بڑی لائن کہی ہے اس سب کو سمجھنا پڑے گا کہ 2011 میں جو کیجری جن کے ساتھ تھا وہ کیجری آج اکیلا کیوں ہے وہ کپل سببل کے ساتھ صرف کیوں دکھائی دے رہا ہے اس کے پورے وہ ساتھی کہاں چلے گئے اور کیا سببل کا کیجری یہ چاہتا تھا کہ سب کے سب جیل میں ہو اور کیا کیجری بہت بڑی بات ستہری جی نے بھی کہی کہ کیجری نہیں جانتا کہ کپل سببل جیسے پروفیشنل لوگ جب تک سریعے جیل نہیں جائے گا تب تک وہ جمانت کیسے دلوا پائیں گی اور سببل کی ضرورت کیسے پوری ہوگی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے موسیقی